کچھ ایسی عذیتیں ہوتی ہیں جو عذیتناک ہوتی ہیں لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ عذیتناک نہیں ہوتی ہیں اس چوبن میں مزہ آنے لگتا ہے کئی درد بھی مزہ دار ہوتے ہیں کئی درد بھی کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے اس لیے کہ کچھ درد بھی مزہ دار ہوتے ہیں آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے اس نے کہا معبود کی یاد نہ تڑپتا ہوں ابھی تو ایک دل ہے میرے تو خواہشتی کبھی دو ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا رب نے دل ایک بنایا کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلووں میں دلیں بے قرار ہوتا درد میں بھی مزہ ہے پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں ہم نہ آراب میں جینا چاہتے ہیں پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں کاش کہ ہمیں سہرہ میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے پھر زندگی کے سارے رستے آسان ہیں پھر اکرہ بھی مشکل نہیں لیکن چونکہ حوصلہ نہیں سبر نہیں وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب و رسول کا مطالبہ ہے مدیبیہ کے موقع پہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ دہہ کیتی نا حضور نے نور بصیرت سے کیتی نا تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باپ کھول دی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے رکھ لیں گے پھر غور کریں کوئی مسلمان اگر مدینہ سے مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینہ آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے تو میرے بھائی محبوب کی طرف سے آنے والا صرف سوک ہی نہیں قبول کرنا چاہئے دوخ بھی قبول کرنا چاہئے دوخ بھی قبول کرنا چاہئے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں کڑوی کڑوی کے قائل نہیں اگر وہ کبھی دوخ دےنا تو محبوب کا دوخ بھی سوک سمجھ کے قبول کرو ہاں ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو وہ چوبے گا نہیں انشاءاللہ مزہ ہی دے گا وہ قبول تو کرو نا تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ آنے تھے نا تو وہ تو خدیبیہ میں آگئے حضور مجھے لے جائیں تو ربی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا اور یہ بچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکہ سے بھاگ کے مدینے آئے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے میں بھاگ آیا ہوں وہ بڑا ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں تکلیف دیتے ہیں وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دی ہے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں یہ آئے اور رکا بھی آ گیا اب ذرا منظر کو سمجھیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری نینانوے باتیں مانی ہیں ایک نہیں مانی لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں لیکن یہاں کیا قیفیت ہے بندہ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے حضور میں مارت سے بچتا ہوا آیا ہوں جیل توڑ کے آیا ہوں مجھے قبول کر لے ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لے حضور میری بیعت ہی گئی چھٹی ہو گئی محول ہی بڑا عجیب ہے حضور نے فرمایا واپس جا لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا پھر انہوں چولی پا لیئے مینے نو پنجے سٹیئے نا جے کر یار دے نام دا سامنے والے نے تانہ سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تانہ اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا تانہ ہوا تو کیا ہوا جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لیئے پنجے سٹیئے نا جے کر یار دے نام دے ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لیئے تے پیشاں اٹیئے نا چوٹا چوٹ لیئے اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نو کہتا ہے یہ بھی میرے لئے چولائی ہے یہ بھی حرام کی جگہی ہے چوٹا چوٹ لیئے تے پیشاں اٹیئے نا حضرت ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے کہ سونے ہاں ٹھیک ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں یہ بھی میرے معبوب کا حکم ہی ہے اور کیا بات ہے میرے نبی وعدوں کے پکی ہیں کیا بات ہے حضور نے جو کہا کر کے دکھایا کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا ایک دو بندے ساتھ تھے جب مدینے کی ہاتھ گزر گئی نا حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی تو میں نے اس سے کہا یار تلوات بڑی زونی ہے حضرت دکھانا اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ تھی دوسرا بیسے ہی بھاگ گیا اور بھاگ کے حضور کے پاس آئے جو اس نے تو مار دیا ہے تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے اب حضرت ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے حضور نے میرے لئے کیا حکم ہے حضور نے فرمایا تو مدینے میں سیابہ تھے نا حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے مدینے میں نہیں رکھ سکتے حضرت ابو بشیر کہتے ہیں میں مدینے کی سراج سے نکل گیا اس جگہ چلا گیا جو نہ مکہ کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی ایک مقام عیس تھا جہاں میٹھے پانی کے کمہ تھے وہاں رہنے لگا حضرت ابو جندل کو پتا چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا وہ بھی جیل توڑ کے آگئے ستر بندے آگئے مکہ سے کوئی کعولہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا کافر کا مال مالِ غلیمت اسباب بن گیا اور وہ جب کعولہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے اور ان کو تو ستایا تھا نا کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا ہم تو انقلابی بن گئے تھے ہم تو راکھ لیتے ہیں بڑی منت کرتے بڑی جان مشکل سے چھڑاتے ستر بندے ہو گئے پھر تین سو ہو گئے ابو بشیر کہتے ہیں دنیا مدینہ جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے ہم تڑپتے تھے روت لنگ گئی ہے پھر بہار آنے دیتے ہیں چٹھیاں مدینہ ہوا یا نہیں ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے روز رات کو روتے تڑپتے تین سو انقلابیوں کا جتھا سمر سے بیٹھا ہے مدینہ کی سراد پہ اندر آنے کی اجازت نہیں پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا سبر دیکھو غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے تانگ آگئے کافر پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا پھر اتنے تانگ آئے کہ خود آکے کہنے لے کہ حضور مربانی کریں یہ شرط تو ختم کریں اور ان تین سو کو تو مدینہ بلائیں مربانی فرمائیں حضور بڑے خوش ہوئے آج غلاموں کے نام پیغام لکھا غلاموں کے نام پیغام لکھا چٹھی لکھی حضور نے چٹھی کس چیز کی لکھی آجاؤ یار مدینہ آجاؤ چٹھی آئی مدینہ آنے کے لئے حضرت ابو بشیر کے نام چٹھی گئی آجا یار مدینہ آجا تیرے نام پیغام سب علائی ہے سرکار نبی سے اور آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے پیغام آیا حضرت ابو بشیر اتنے بیمار تھے کہ نزہ کا عالم تھا لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا اس آخری ویلے اکھیا میریا رات تکنائے تیرا 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 تیس جنا کچھ بھی نہیں جانا یہ پا جاویں ایک پھیرا تے سر میرے تے آن کھلویں تے پھر پڑھدہ رہ جائی میرا سوکھا نکلے ساو زہوری جب ویخ لفے مکھ تیرا حضرت ابو بشیر کو نہ وہ رکا گیا حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی حضور نے ورمایا آجا نا رستہ کھل گیا ہے تو آجا کھل گیا رستہ دعا فرماؤ مدینہ کے رستے کھل جائے کرو نا یار دعا مدینہ کے رستے کھل جائے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینہ جا کے ہوتا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آگا دعا کرو رستے کھل جائے حضور نے فرمایا آجا تیرا راہ کھل گیا حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کڑا تھا حضرت ابو بصیر کے خات پڑا مسکرائے اشارے سے کہنے ہیں کہ دیکھ میرے نبی کا خاتہ ہے حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے پڑھنا کہتے ہیں میں نے بھی پڑھی پہلے روئے پھر کلمہ پڑھا پھر میرا ہاتھ تھاما روئی پرواز کر گئی ہمیشہ کے لئے وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینہ نہ پہنچے پر قبر میں گئے تو مدینہ والے کی زیارت نصیب ہو قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی قبر میں حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا مزار کے ساتھ مسجد بنی مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی پر صبر کیا شکوہ شکوہ نے کیا